اچھا بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے الحمدللہ ہمارے پاس مسلم شریف کی بھی حدیث ہے حرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے اور اس میں حرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے آپ نے رفل دین سے منع کیا تھا اس لیے بعد رات کرنے تھے شاید پسنے کا پتہ نہیں تھا تو مسافرتے یا کیا پسمندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بفہوم یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کچھ عدرات مسجد میں رفل دین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں سکنو فی السلا نماز کے اندر سکون اختیار کرو نماز کے اندر اب یہ روایت مسلم شریف کی ہے اب اس کی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جرہ نہیں کر سکتا لہذا اب اس کے پاس کیا بہان ہے نہ ماننے کا اب وہ اقلی طرح شروع کر دے گا میں نے حدیث پیش کی طرف پر مناظرے میں تو مجھے کہنے لگے کہ جی دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث تو سلام جم تعلق ہے تو حجو کرنا یہ حدیث سلام جم تعلق ہے یہ سلام کرتے وقت صحابہ اکرام یوں کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تو منع کیا گیا میں نے کہا بلا شبہ سلام کے متعلق بھی حدیث موجود ہے آپ مسلم شریف کو کھولیں مسلم شریف کے اندر آپ کو حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے دو حدیثیں ملیں گی ایک حدیث اوپر ہے دوسری حدیث نیچے ہے جو نیچے والی حدیث ہے یہ سلام سے متعلق ہے اس میں سلام کے الفاظ ہیں جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس کے اندر سلام کا لفظ تک نہیں ہے دو حدیثیں الگ ہیں کہتے ہیں انہیں دو حدیثیں ایک ہیں میں نے کہا خدا تمہیں عقل دیں مسلم شریف جس پہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے تمہاری شائع شدہ مسلم شریفیں ہیں آپ نمبرنگ والی ان کی شائع شدہ حدیث کو کھول لیں اس میں آپ دیکھیں گے اوپر والی حدیث پر نمبر اور ہے نیچے والی پر نمبر اور ہے ایک عوامی انداز سمجھانے کا ہے وہ کہتا ہے دو حدیثیں ایک ہیں اور ہم کہتے ہیں دو ہے نمبرنگ سے اگر اوپر باری حدیث پر نمبر الگ ہے نیچے باری پر الگ ہے تو پھر دو عدیث ہو جائے کوئی اگر تو محدثین ان کو دو شمار کرتے پھر دو ہوگی اگر ایک شمار کرتے پھر ایک ہوگی اگر تم بھی جتاں نے نمبرنگ لگائی ہے ہاں جی دارات السلام کی شائش شدہ مسلم شریح مujud ہے اگر ان پر نمبرنگ ایک ہے تو پھر حدیث ایک ہوگی اگر نمبر دو ہے تو پھر دو حدیثیں دو ہیں حدیثیں کتنی ہیں دو ہیں تو جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں یہ حدیث آر ہے اس پر نمبرنگ آر ہے جو حدیث نیچے والی ہے جس کے مطلب وہ کہتے ہیں وہ حدیث آر ہے سلام والی حدیث آر ہے یہ حدیث آر ہے دو حدیثیں الگ الگ ہیں ہم کہتے ہیں اپنی جگہ دونوں ثابت ہیں الحمدللہ اوپر والی حدیث میں ہے توجہ کرنا اسکنو فی السلا کیا ہے نماز میں سکونک کیار کرو نیچے والی حدیث میں یہ نفاظ نہیں ہے اسکنو فی السلا کیوں اس لیے کہ آپ کا پتہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کی اپداد جو ہے وہ تقبیر تحریمہ سے ہوتی ہے انتہا لفظ سلام پہ ہوتی ہے تقبیر و تحریم تسلیم و تسلیم تقبیر و تحریم تعلیل و تسلیم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ نماز کی جو اپداد ہے تقبیر تحریمہ سے ہوتی ہے نماز سے نکلے لفظ سلام سے ہوتا ہے چونکہ جب بندر سلام ہی پھیڑ دیا نماز سے نکل گیا اب نماز کے اندر ہے ہی نہیں تو اس رفعہ دیاں سے روکا جا رہا ہے جو نماز کے اندر ہے اس کنو فی السلا اس لیے اوپر والی حدیث میں اس کنو فی السلا کے الفاظ ہیں جو سلام والی حدیث ہے اس کنو فی السلا کے الفاظ ہیں نہیں ہیں رکون نماز کے اندر ہوتا ہے بار جب بندہ سلام پھیڑتا ہے پھر نماز میں رہتا ہے یا نکل گاتا ہے یہ بھی جنیل حصبات کی کیا حدیث جو ہے وہ سلام سے متعلق ہے نہیں ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک اور ڈکوصلہ کہتا جی دیکھو ہم تو رفاہی دین یوں کرتے ہیں جبکہ یہاں گوڑوں کو دمہ تسبیح دی گئی ہے گوڑا جہاں دم تو جہاں وہ اللہ آپ کا بلا کرے یوں ہلاتا ہے گوڑا دم یوں ہلاتا ہے جبکہ ہم رفاہی دین یوں کرتے ہیں تو لہذا بات بنتی نہیں ہے میں نے کہا آپ نے دیس کے الفاظ نہیں پڑھے یہاں گوڑے کی بات نہیں ہے عام گوڑے کی بات نہیں بلکہ سرکش گوڑے کی بات ہے جو گوڑا سرکش ہوتا ہے وہ اپنی دم ہلانے کے ساتھ یوں بھی ہلاتا ہے سمجھائی خیل شمس کی بات ہے کس کی بات ہے خیل شمس کی بات ہے اب بھئی فقہ تو اس کے پاس آتی ہے جو فقہ کا قائل ہو فقہ گہری سمجھ کا نام ہے نا جس نے اپنے دماغ کو سنبھال کے رکھنا ہے ڈاک کے رکھنا ہے اس کے پاس تو ان نعمت موجود رہے گی جیسے ننگے سر پھرنا کوڑی اوٹ جانی ہے سمجھائی تو سرکش گوڑے کی بات ہے سرکش گوڑا دم اس طرح ہلانے کے ساتھ بھی ہلاتا ہے موسیقی 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 موسیقی